خلبات لہانہ کے رکی تھی میں نے وہیں سب بات کو تھوڑا سا آگیا اور بڑھا دوں یہ محبت اہلِ بیت اس کے دونوں کام ہیں اچھا اللہ اکبر ایک جملہ محفوظ کیجئے گا جسمانی اور روحانی دین کی جب بات آتی تو اکثر لوگیں سوچنے ہیں کہ بھائی یہ روحانی کام ہے نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا جی مثلا ایک مثال دے روگر جس کا بھی جسمانیت سے تعلق ہے لیکن بیشتر جو ایک تھنکنگ بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ جی نماز کا تعلق روحانیت سے آپ کی روح پرواز کرنے لگے گی سپیریچولیٹی گین ہوگی آگے بڑھیں گے اپنی روحانیت کے اندر وردش کریں گے تو آپ کی جسمانی اعتبار سے صحت اچھی ہو جائے گی دینی کام کریں گے تو روحانی اعتبار سے ذکر اہلِ بیت کی روایات اگر آپ پڑھنا شروع کریں عظمت اہلِ بیت مودت اہلِ بیت فضیلت اہلِ بیت جو رسول بتا کر گئے رافت اور رحمت کے تقاضے کے باب سے انہا ذکرنا اہلِ بیت شفاء من الاسقام ہم آلِ محمد کا ذکر بیماریوں سے شفاء کا باعث ہے بیماریاں روحانی بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جسمانی بیماریوں کی بات ہو رہی ہے اگر جسمانی بیماریاں بھی ہیں ذکر اہلِ بیت سے دور ہو جائیں گی روح تو سوفیشت پاکیدہ ہوتی ہے اگر اپنے جسم کو اچھا کرنا ہے تو بھی علی کے عشق میں آگے بڑھو اگر اپنی روح کو اچھا کرنا ہے تو بھی علی کے عشق میں آگے بڑھو نبی نے رعفت اور رحمت کے تقاضے کو بڑے بھرپور انداز سے پورا کیا جب لوگوں کو اپنے اہلِ بیت کی فضیلت بتانا شروع کی لوگوں محبت اہلِ بیت تمہاری مودت قربہ کے لئے ہونی چاہیے تمہاری محبت میرے اہلِ بیت کے لئے ہونی چاہیے بھئی یہ کیا ہے مودت اہلِ بیت یہ نجات کا رستہ ہے یہ مودت اہلِ بیت کیا ہے دین سے جوڑے رہنے کا رستہ ہے یہ مودت اہلِ بیت کیا ہے قیامت تک کے لئے دین پہ باقی رہنے کا نسخہ مودت اہلِ بیت رسول بتا کر گئے اور بار بار اصحاب کے وجمے میں گلیوں میں مسجدوں میں خجروں میں بیویوں کے سامنے جگہ جگہ علی فاطمہ حسن حسین علی فاطمہ حسین علی فاطمہ حسین اتنا کیوں اور اتنی کسرت سے کیونکہ نبی رعوف بھی ہے نبی نے لوگوں کو نقصان سے بھی بچانا ہے اور فائدہ بھی ان کی محبت کا کمال یہ ہے کہ انسان نقصان سے بھی محفوظ رہتا ہے اور فائدے کی جانبی آگے بڑھتا ہے یا رسول اللہ آپ علی سے محبت کرتے ہیں علی منی وعلا منہو یا رسول اللہ آپ حسن سے محبت کرتے ہیں حسن منی وعلا منہو یا رسول اللہ آپ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں فاطمہ تو منی وعلا منہا یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں حسین منی وعلا منہو لیکن عام طور پر لوگوں کو فقط اتنا یاد ہوتا ہے حسین و منی و آنہ منال حسین جبکہ یہ حدیث چاروں کے لیے ہے امیر کائنات کے لیے بھی مخدوم عالمیان کے لیے بھی مولا حسن کے لیے بھی مولا ہر ایک شئے اپنے تعلق کو واضح کیا دیکھو ان سے جوڑے رہنا اور کل میں نے ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے ان کا ذکر کیا رسول نے ان کو عظمت دے دی رسول نے ان کو بلندی عطا کر دی رسول نے کہہ دیا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا ابو ذر کیا کرتے تھے ابو ذر کا کام کیا تھا فضائل اہل بیض پڑھنا میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا اگر نہ سنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں میں نے اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھا اپنی دونوں آنکھوں سے اگر نہ دیکھا ہو تو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نیک لوگوں کا امیر علی ہے علی جن یہ توجہات ہیں یا نہیں ہیں اب جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ گئے ہم لوگ تو خچ پہ گئے تھے تو چھپ چھپا کے ہم لوگ نعرے لگاتے تھے ایک نعرہ لگاتا تھا چار ادھر بھاگ جاتے تھے دوسرے نعرہ لگایا دو ادھر بھاگ گئے تو اس طرح تو نعرے لگتے ہیں ہم خانہ کعبہ میں سوچئے ابو ذر کا کیا مقام ہوگا جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے فضائل سنا رہا ہے ابو ذر سے بڑا کائنات میں کوئی ذاکر نہیں ملے گا آپ کو اللہ اکبر فاجر لوگوں کو مارنے والا علی ہے اور کوئی نہیں ہے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہا رہے ہیں سزا کیا بھگت نہیں پڑی پہلے شام بھیجا گیا شام میں جا کر بھی مزینہ سے نکال دیا مکہ سے نکال دیا ترشیخ ہے شام میں سفر عشق علی جاری ہے سامنے سفر مودد جاری ہے وہاں فضائل علی شروع ہو گئے شام کا حاکم ابو ذر یعنی حکومت جسے کنٹرول نہ کر سکے اسے ابو ذر کہتے ہیں پوری حکومت کیا کیا ابو ذر کو اونٹ پہ بٹھایا بنا کسی محمل بنا کسی چیز کے اور ٹانگیں پیٹ کے نیچے سے رسی سے باندھی اس طرح ابو ذر کو واپس مدینہ بھیجا ابو ذر جب واپس مدینہ پہنچے تو ابو ذر کی رانے زخمی ہو چکی تھی پنڈلیاں زخم ظاہر آپ سوچئے شام سے مدینہ کا سفر ٹانگیں پیٹ کے نیچے سے رسیوں سے بندی ہوئے ہیں ابو ذر اس عالم میں پہنچے ڈیڑھ مہینے تک ابو ذر چل نہیں سکتے تھے عشق علی کی قیمت ابو ذر نے ایسے چکائی ہے ڈیڑھ دو مہینے ابو ذر اٹھ پھر ابو ذر نے اٹھنے کے بعد فضائل پڑھنا شروع کر دیئے توجہات ہیں یا نہیں ہیں آپ لوگ بھی جب بیٹھا کیجئے کچھ نہ کچھ حدیثیں یاد کیجئے اپنی محفلوں میں مجلسوں میں فضائل امیر الممین پڑھا کیجئے کچھ نہیں آتا کم سے کم درود پڑھا کیجئے معصوم کے اشاہد ہے جس محفل میں ہمارا ذکر نہ ہو وہ منحوسوں کی محفل ہوتی ہے نحوست سے بچنے کے لئے کم سے کب بندہ ایک درود پڑھ لے حدیث ہے من صلع علی مرہ لم يبقلہ من ذنوبہی ذرہ اللہ کی رسول نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ ایک دفعہ کو عربی میں کہتے ہیں مرہ جو ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھے تو پھر گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا